موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیج جمشید جمشید آسمی انفرمنٹیو چینل آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں تو آج میں آپ لوگوں سے اس پلانٹ کا تھوڑا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یوں تو ہم نے کئی نرسریاں گھومی ہے لیکن یہ پلانٹ ہمیں نظر نہیں آیا ایک نرسری کے قریب سے میرا گزار ہو رہا تھا تو ہم نے یہ پلانٹ دیکھا کیونکہ ہم اس پلانٹ کو جانتے ہیں اس لئے ہم نے اس پلانٹ کو دیکھ کے تھوڑا سا شاپٹ ہو گئے کہ یہ نرسری میں کیسے آوائیلیبل ہے تو ہم نے جا کے وہاں کے گارڈنر سے پوچھا کہ یہ کون سا پلانٹ ہے اور یہ آپ کے پاس کیسے موجود ہے تو وہاں کے گارڈنر کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون سا پلانٹ ہے انہوں نے کہا میں نے ایک پرسن سے باہر سے سیزنل پلانٹ مانگوائے تھے سیزنل پلانٹ کے سیڈز مانگوائے تھے جو انہوں نے سیڈ لگائے ہیں تو یہ پلانٹ اس میں نکلیں تو یہ پلانٹ ان کے پاس اس طریقے سے موجود تھا یہ کافی متاثر ہوا ہوا تھا اس کی گروت کافی متاثر ہوئی تھی اس کو لائے وے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اور اس کی سوائل وغیرہ ہم نے مینٹین کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شوٹس نکلنا شروع ہو گئے ہیں ویسے تو اس پلانٹ کو دیکھنے سے ہی انڈیا کے کچھ ہمارے شائکین دوست جو ہیں جو ان پر کام کر رہے ہیں پلانٹ کے اوپر وہ اس پلانٹ کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سا پلانٹ ہے جی ہاں یہ دامیانا پلانٹ ہے اور اس کی افادیت پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور اس کو میکسکو میں پایا جاتا ہے یہ اور ساؤٹرنٹ ٹیکسس کے اندر بھی پایا جاتا ہے ان یونائٹس سٹیٹ اور اس کی افادیت کی وجہ سے اس کو بھرپور کاش کے جارہے ہیں انڈیا میں اور یہ ٹیکسس میں بھی بہت کاش کے جارہا ہے کیونکہ اس کی افادیت جو ہے اس سے جو لوگ واقع ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے جو کناچی میں لوگ ہیں پرسنز ہیں جو گارڈنرز ہیں اس کے فادیہ سے واقع نہیں ہیں تو آج ہم اس کے متعلق تھوڑی بات کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہوتا ہے اس کے روٹس وغیرہ کام نہیں کر رہی تھی اس کے اپ شوٹس نکلنا شروع ہوئے ہیں تو ہم اس کے آج سوائل چینج کریں گے اور میں چاہتا تھا کہ جب اس کے سوائل چینج کریں تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو آئیے سب سے پہلے اس کو ریپورٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ریپورٹ کرنے کے لیے میں نے یہ پورٹ سیلیکٹ کیا اور اس کا آپ لوگ دینچ ہول دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپن ہے سوائل مکسنگ کے بارے میں بات کریں تو تقریباً ہر ویڈیو میں میں آپ کو سوائل مکسنگ کا بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایٹی پرسنٹ بھالو مٹی اور ٹینٹی پرسنٹ کاؤڈنگ اور ایک ٹی سپون گجا ہوا چھنا یہ سوائل مکسر ہے ہمارا اس میں آپ نے ہمارے تمام پودوں کی گروہ دیکھئے کافی سٹیبل چلتے ہیں اور اچھے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلو مٹی ہوتی ہے ویڈیو سوائل ہوتی ہے تو یہ بہت بہتر ہے پلانٹس کے لیے سب سے پہلے ہم جو بارٹ کا دینچ ہولے سو کور کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بیس میں تھوڑی مٹی ڈال دیتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی جو روٹس ہیں وہ باہر آ رہی ہیں اس کے دینچ ہول سے یہ دیکھئے اس پلانٹ کو بہت سخت گملے کی ضرورت ہے ریپورٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کو بڑا گملہ چاہیے کیونکہ اس کی گروہ بلکل رک گئی ہے اس کی روٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیلڈی روٹس ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کمپیکٹ ہو گئی ہیں تو اس کو گملے کی ضرورت ہے اب ہم اس کے اندر سوائل چینج کریں گے اور اس کو بڑا گملہ پروائیٹ کریں گے تو اس کی جو گروہ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کی گروہ رکی بھی ہے کافی ٹائم سے تو یہ بہت سپیٹ سے گروہ کرے گا ایک شوٹ کرے گا گروہ اس کے بعد جا کے یہ نورمل ہو جائے گا اپنی گروہ پر آ جائے گا تو جب بھی پودے گروہ میں ہوتا ہے اور ہم پودے کو ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو تو چینئے ہوت ہیں اس کو بالکل اوپن نہیں کرنا ہے اگر آپ اوپن کریں گے اس کی روٹس کو تو اس کی جو گروہ ہے مطاثر ہو جاتی ہے تو اس کی روٹس کو ہم نے اوپن نہیں کرنا ہے بلکل کیونکہ اگر آپ بلکل اوپن کر دیں گے اس کی روٹس کو تو پھر اس کو نئی مٹی میں ایڈجیسٹ رونے میں ٹائم لگے گا اس کی گروہ رکھ جائے گی کچھ ٹائم کے لیے پھر وہ گروہ کرنا شروع کرے گا موسیقی 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 لیے انڈیا میں بھی جن لوگ کو پتا ہے وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کاشت کر رہے ہیں اس کو اور ہمارے پاکستان میں بھی کاشت ہو رہے ہیں لیکن زیادہ لوگ کو اس کی افادیت کا پتہ نہیں ہے تو آج اس پلانٹ کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جن شائقین لوگ کو اس پلانٹ کی افادیت کے بارے میں نہیں پتا ان کو اس کی افادیت کے بارے میں پتہ ہو اور اس کو کس طریقے سے ہم گروہ کر سکتے ہیں بہت آسانی آج اسی وجہ سے ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو اس کو بہت آسانی کیسے گروہ کیا جا سکتا ہے بیسکلی یہ سیٹ سے آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں اس کے سیٹ مل جاتے ہیں اس کے پھول پیلے کر رہے کے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہے میڈیسن کی تو یہ بے شمار میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے اس میں آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو تھوڑی سی سکرپ بھی دکھا دیتے ہیں بہت ساری میڈیسن میں یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی بہت بڑی افادیت مسکلر پاور کے اندر ہے جس کے وجہ سے پوری دنیا میں یہ پودا بہت مشہور ہے لیکن ہم شائکین دوستوں کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تو اسی وجہ سے آج ہم یہ پلانٹ لے کر رہے ہیں اور آپ کو انٹیڈیوز کر رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس پلانٹ کے بارے میں پتا ہو آج کل ہیلتھ دیکھی جائے تو مسکلر پین بہت ہی عام ہے تو اگر ہمارے شائکین دوستوں کو اس پلانٹ کے بارے میں پتا ہو کیونکہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے جاتے ہیں تو مسکلر پین بہت ہی عام ہو گیا اور جیسے کہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمیں جو ہیلتھ یعنی فوڈز جو ملتے ہیں وہ اتنے پروپر یا اوریجنل فوڈز نہیں ہوتے ان میں بھی کافی ٹیکنکس لگا کے ان کو گروہ کیا وہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو مسلز کے لیے مسکلرز کے لیے وہ اتنے بہتر نہیں ہوتے تو ہمارے مسلز اس وجہ سے بھی ینگ ایج کے اندر ویک ہوتے ہیں تو اگر شائکین دوست اس پلانٹ کو لگا لیں گے اور اس کے جو پتے ہیں اس کی گرین ٹی بنا کے پین گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو ایک تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اس کی آسانی سے گرین ٹی بنا کے پی سکتے ہیں وہ ہمارے مسلز کو سٹرونگ کرے گی اس کے علاوہ بھی یہ بہت سی میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے ساری میڈیسنز تو ہم گھر میں نہیں بنا سکتے تو جہاں تک ہم اس کی افادیت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے تو جہاں تک اس پلانٹ کی افادیت ہم لوگ اویل کر سکتے ہیں اپنے دارے اختیار میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں تو اس پلانٹ سے لیٹڈ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ پلانٹ آپ شائکین دوست اپنے گھر میں رکھ کے اس کی گرین ٹی بنا کے پیائیں گے تو اس سے آپ کے مسکلرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ مسکلر پاور کے لیے بہت اچھا پلانٹ ہے تو ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بہت سارے ایسے پلانٹ بھی موجود ہیں جن کے افادیت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تو آج کا پروگرام ہم نے اس پلانٹ کے اوپر ڈامیانے کے اوپر اسی لیے کیا ہے تاکہ جن شائکین دوستوں کو اس پلانٹ کی افادیت کے بارے میں نہیں پتا تو وہ ان کو پتا چل سکے کہ اس کی افادیت کیا ہے اور وہ اس کو گھروں میں لگا سکیں اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا پلانٹ ہمیں نظر آئے گا یا ہمیں ملے گا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمیں ایسے پلانٹ کی بہت سخت ضرورت ہے اپنے معاشرے میں کیونکہ ہمارے پاس آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ فوٹس جو ہیں وہ بھی پروپر نہیں ہے اور جو وہ گروہ ہو رہے ہیں وہ بھی کچھ ٹیکنیکس ہو رہے ہیں ٹیشو کلچرز وغیرہ سے ہو رہے ہیں تو وہ پروپر ہمارے مسکلر کو پاور نہیں دے پاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں ان پلانٹ کی بہت سخت ضرورت ہے تو میری کوشش یہی رہے گی کہ ایسے پلانٹ جتنے بھی مجھے پتا ہوں یا میری نظر میں ہے تو وہ آپ تک ضرور شیئر کروں امید کرتا ہوں آج کی جو انفرمیشن میں نے اس پلانٹ سے لیٹیڈ آپ کو دی آپ کو پسند آئے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجارت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آج ہوں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی